ہیلو ہائی اسلام کو بکم بیک تو می نیو ولوگ آج کا ولوگ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ امی نے اپنی فرنڈز کو پارٹی دی تھی تو وہ لوگ لنچ پہ آئے ہوئی تھی اور ہم لوگوں کا بعد میں جب لنچ کر رہے تھے تو میں نے بولا تھا اب مہمانوں کو ایک بار فری کر لیں بعد میں آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے تو وہ جب چلے گئے تھے تو یہ میرا 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 والا ٹائم سٹارٹ ہو گیا تھا تو میں نے بھی بیٹھ کے کھانا سٹارٹ کیا تھا اور ساتھ میں بھائی بیٹھ ہوئی تھے میں ان سے باتیں کری تھی کچھ ٹاپکس پہ میں نے یہ بات کری تھی کہ بینک اکاؤنٹ کا ہم لوگوں نے کھلوانا تھا میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کروانا تھا تو اس پہ بات ہو رہی تھی بھائی کہہ رہے تھے کہ چلو جلدی جلدی کر لو پھر میں لے کر جاتا ہوں لنچ کر لو پھر لے کر جاتا ہوں کیونکہ مجھے میسج آ گیا تھا کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو گیا تو جو ڈاکیمنٹ سے وہ آ کے ریسیف کر لیں ویسے تو وہ لوگ گھر پہ بھی پچھوا دیتے ہیں لیکن اگر ہمارا گھر جو ہے وہ بالکل ہی پاس ہے تو مجھے لگا کہ میسج آ گیا تو میں خود ہی جا کے لے آتی ہوں بجائے اس کے کہ ایک دو دن کا بھی کیو ویٹ کیا جائے تو میں جا کے وہ ریسیف کرنا تھا تو بس ساتھ ساتھ میں کھانا چل رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے اتنے سارے برطن دھوئے تھے جس کا کوئی حساب نہیں ہے وہ تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا ہی ہوتا ہے اور برطن دھونے میں مجھے کوئی ایشو بھی نہیں ہے کمپلین نہیں کر رہی کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے پیچھے میں کوئی میوزیک آن کر لیتی ہوں اور پھر ساتھ میں جو ہے وہ برطن دھوتی رہتی ہوں کون ایسے کرتا ہے وہ بھی مجھے بتائیں اور میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کتنا ڈھیروں ڈھیر جو ہے یہ والے سارے جتنے بھی برطن پڑے ہونا یہ میں نے دھوئے تھے اور اس کے علاوہ جو ہم کیک بھی لے کر آئے تھے لیکن وہ مہمانوں نے کھایا نہیں جو کہ اچھا بھی ہو گیا ایک طرح سے اور بعد میں جو ہے وہ میں نے کھایا تھوڑا سا ڈال کے میں نے اپنے لیے لیا تھا اور ساتھ میں گھر میں جو ہے وہ گاجر کا حلوہ بنا ہوا ہے اور جنہوں نے مجھے انسٹاگرام پہ فالو کیا گا انہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ گاجر کا حلوہ کپکا بنا ہوا ہے تو وہ پڑا ہوا تھا تو میں نے وہ کھایا ساتھ میں اور دھوڑا سا جو ہے وہ کیک بھی ٹیسٹ کیا تھا بس ٹیسٹ ہی کیا تھا بہت زیادہ نہیں کھایا تھا کیونکہ مجھے گاجر کے حلوے کی زیادہ کریونگ ہو رہی ہے اور سردی ہیں تو سب لوگوں کو یہ گاجر کا حلوہ موڑ ہوتا ہے کھانے کا میں سوچ رہی ہوں کہ دوبارہ بنائیں کیونکہ اب تو ختم ہونے والا ہے آلموسٹ ختم ہو چکا ہے تو میرا دل ہے کہ میں دوبارہ بنا ہوں لیٹسی اگر زیادہ ہی دل کیا تو واقعی میں بنا لوں گی اور آپ لوگوں کو ساتھ شیئر بھی کروں گی انشاءاللہ بائی دے وی اب تو میں ریسیپیز شیئر بھی کر لیتی ہوں پہلے مجھے لگ رہا تھا یار میں ہمیشہ بولتی ہوں میں کرنا سکھاؤں گی میں کرنا سکھاؤں گی سکھاتی میں ہوں نہیں لیکن میں اب کرنے لگ گئی ہوں یہ مجھے میرے میں اچھا چینج لگا میں نے موموز کی ریسیپی بھی فائنلی شیئر کر دیا اور میں نے ایک اور ریسیپی بھی سوچ کے رکھی ہوئی ہے بلکہ وہ میں نے ریکارڈ کر لیا اب نیکس جو ہے میں وہ ہی ڈالوں گی انشاءاللہ تو میں ریسیپیز بھی بنانے لگ گئی ہوں سی بھی کنگریٹس فور اٹ یہ میں اور بھائی جو ہے وہ اکاؤن کے جو ڈاکیومنٹس تھے وہ ریسیپ کرنے کے لیے چلے گئے تھے پھر وہاں پر میں آپ لوگوں کو بھی دکھا بھی دوں گی تھوڑا ششکہ بھی لگا دوں گی آپ لوگ بھی دیکھ لیں کے لیے آئی تھی میں تو بینک اکاؤن کا جو کام ہے وہ تو الحمدللہ ہو گیا تھا اور چیزیں جو ہیں وہ یار بہت ٹائم لیتی ہیں یہ بات میں نے شاید پچھلی ویڈیو میں بولی تھی کہ میں ذرا تھوڑی امپیشنٹ انسان ہوں تو مجھے سبر کرنا بڑا مشکل لگتا ہے مجھے لگتا ہے چیزیں جلدی جلدی کیوں نہیں ہو رہی لیکن خیر چیزیں اپنے وقت پہ ہوتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہوتا ہے وہ ہی بہتر ہوتا ہے تو سبر کر لینا چاہیے کر لینا چاہیے میں سکھا رہی ہوں خود کو لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا دوسری چیز یہ ہے کہ میں بینک اکاؤنٹ کے علاوہ جو کام تھا وہ یہ تھا کہ میں لیپرٹس کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کروا رہی تھی اور کروا رہی ہوں بلکہ تو ان کا لیکن تھوڑے سے مجھے کنسرنز ہیں کچھ لوگ کہہ رہے کہ ٹی سی اے زیادہ اچھا ہے کچھ لیکن آج کل کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ فاسٹس کروئنگ جو کوریئر سرویس ہے وہ لیپرٹس کی ہے اور پھر دوسری طرف میں ایک اور چیز بھی سوچ رہی تھی کہ پاکستان پوسٹ آفیس جو ہے ان سے بھی مطلب ان کی بھی کوریئر سرویس چیک کر لی جائے لیکن لیٹس سی جو بھی کروں گی میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کروں گی اور یہاں بھائی جو ہے وہ لیو سویا پڑا تھا اور جیسے کھانا ڈال ہے فوری میرے بھائی کے راتے دیکھنا یہ اٹھے گا تو یہ واقعی فوری اٹھے گیا تھا تو وہ والی چیز ہو رہی تھی اور میں دکھا رہی تھی آپ لوگوں کو کہ آنکھیں بلکل بنتی اور جیسے ہم لوگوں نے پیکٹ نکال ہے فوری بندے نے آنکھیں کھول لیے اتنا ایکٹیو ہو گیا تھا اور جیسے بھائی جانے لگے ہیں تو یہ بھی پیچھے پیچھے بس اور جی جناب میری پینٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے انسٹرگرام پہ بھی میں نے ڈال دی تھی اور اس کی فینشنگ لک وغیرہ سب کچھ آئل پینٹ کے ساتھ کام کر کے مجھے اچھا لگا ہے ڈیلے بہت ہوتا ہے بہت ٹائم کنزیومنگ چیز ہے آئل پینٹ کے ساتھ کام کرنا لیکن فینشنگ لک جو ہے وہ بہت آلہ آتی ہے اور میرے خیال سے میں دو چار بارے بات بھی بتا چکے کیونکہ میں نے نئی پینٹنگ میں سٹارٹ کیا تو تب بھی میں ریکارڈ کر رہی تھی تو یہ بات فینشنگ لک پہ بات کر رہی تھی کہ بڑی اچھی آتی ہے خیر جی جو جو پرچیز کرنا چاہتے ہیں اور کسٹمائز بھی کچھ کرانا چاہتے ہیں ان کیلیگرافی تو آپ لوگ جو ہے وہ مجھے انسٹرگرام پہ کانٹیک کر سکتے ہیں اور وہ سارا کچھ جو ہے لنک وغیرہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی ایک تو میرے کلوتھنگ کا ڈال دوں گی دوسرا پینٹنگ کا بھی ہے پرچیز یہ پرچیز کرنی ہے تو ابھی کرا سکتے ہیں کسٹمائز کچھ کرانا تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ نہیں بس یہ فیلحالہ آپ انجوائے کر رہے ہیں دیکھیں اور اس پر مجھے کمنٹ کر کے بھی بتائیں آپ کو کیسی لگی ہے اور یہ جاؤ انسٹرگرام پہ خرید لو جلدی جلدی گھر پہ لگاؤ اور پھر مجھے پکچر بھی سینڈ کرو تاکہ میں آپ لوگ کی جو پکچر ہے اس کو جو ہے ری پوست کروں گی یا پھر سٹوری پہ لگاؤں گی انشاءاللہ پھر یہ رات کرتے وقت جو ہے وہ میں ساتھ میں کیلہ کھائی تھی اور ساتھ میں اپنی پڑائیاں شڑائیاں کر رہی تھی تو بس یہی چل رہا تھا اور اس کے علاوہ یہ والی ویڈیو جو ہے میں ابھی ادھر ہی اینڈ کرتی ہوں آپ لوگوں نے رکھنا اپنا بہت سارا خیال ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ میں واقعی بڑی محنت کر رہی ہوں تو پلیز شیئر لازم کریں اور سبسکرائب تو مائی چینل ٹھیک ہے اور باقی سردیاں جوائے کرتے رہیں کمبل میں گھوز کے سمپل کمبل کا بولتے مجھے میری بہن سارا یاد آگئی ہے وہ کمبل لے کہ پورا ٹائم سردیوں میں گھومتی ہے